اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہما یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم انتا ربی و علم کا حسب ونیم رب ربی ونیم الحسب حسب تنصر منتشاہ وانتا العزیز الرحیم اسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واسخابہ یا سیدی یا نبی اللہ اسلام علیکہ یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین وعلا آلکہ واسخابہ یا سیدی یا راہ تلاشکین صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم اس سے آپ روحانیت کی طرف سے اس طاقت قادری کے آپ کی حتمت میں حاضر ہے امید کرتا ہوں ناظرین آپ تمامی حباب حیدیت سے ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے التجاہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین ناظرین غربت و افلاس دور کرنے کا اور ناظرین اگر آپ پر کرز ہے تو وہ بھی حتم کرنے کا نہائی تھی بہترین اور زبردست عمل ہم آپ کی حدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں ناظرین رزق اور حفاظت کے لیے نو ناظرین ڈیگر معاملات کے لیے خاص طور پر ناظرین رزق اور افلاس دور کرنے کا آیت القرص شریف کا اور ناظرین سور بکرہ شریف کی آخری دو آیات کا ناظرین بہت ہی حاص یہ عمل ہے یہ وظیفہ ہے ہر شخص ناظرین پریشان ہے رزق حلال کی کسرت اور جنات سے حفاظت کے لیے یہ وظیفہ ناظرین ان احباب کے لیے بہت ہی حاص ہے اب ناظرین اس وظیفے کے فوائد کیا ہیں اس کے ناظرین ڈیروں فوائد ہیں جو ناظرین ہم وظیفہ بتانے کے بعد اس کا ترکے گار بتانے کے بعد ہم آپ کی حدمت میں پیش کرتے ہیں اس سے پہلے ناظرین ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ہمارے چینل ہسٹری کہ آپ روحانیاں سبسکرائب نہیں کیا تو کار لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ ناظرین اسی طرح کے وظائف مجرب ترین وظائف اور ناظرین ایسے امال آپ کو ملتے رہیں جن کی آپ زکاة ادا کر کے ان کی عامل بنتے رہیں اور ناظرین پھر ڈیروں پر اقاد حاصل کرتے رہیں اور ناظرین اس کلپ کو بھی انڈر تک ضرور دیکھیں گا تاکہ ناظرین سور بکرہ شریف کی آخری دو آیات اور ناظرین آیت القصر شریف کا جو نہاید ہی مجرب ترین عمل غربت و افلاس دور کرنے کا ہم آپ کی حدمت میں پیش کرنے جا رہی ہیں وہ آپ جان پائیں سمجھ پائیں ناظرین اگر آپ ضرورت مند ہیں اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں تو جان کر کر پی پائیں ناظرین بعض وظائف ایسے خاص ہوتے ہیں جن کو بار بار دوہرانے کا جی چاہتا ہے جیسے ناظرین سور بکرہ شریف کی آخری جو آیات ہیں جن کی فضیلت بھی بیشمار ہے جن کی ناظرین اہمیت بھی بیشمار ہے یقیناً ناظرین آپ ان کی فضیلت سے ہو واقف ہوں گے یہ بہت ہی کمال کی آیت مبارکہ ہیں یہ وظیفہ بھی ناظرین ایسا ہی خاص وظیفہ ہے بہت سے لوگوں نے ناظرین اس وظیفے کے متعلق اپنا تجربہ بھی بیش کیا ہے جو ناظرین بہت ہی کمال ہے کیسے بھی ناظرین آپ پر پریشانی ہو ریزک کے ناظرین عاملات ہوں ریزک نہیں آپ کا ریزک باند ہے جادو ٹونا ہے بندش ہے یا ناظرین کوئی بھی مسئلہ آپ پر بنا ہوا ہے تو ناظرین آپ آیت مبارکہ سور بکرہ شریف کی آیت آخری دو آیت مبارکہ کا یہ عمل کریں وہ ناظرین آیت کرسی شریف کا ان دونوں کا ناظرین یہ حاصل عمل ہے اس کو ناظرین کرنے سے ریزک کے دروازے کھل جائیں گے جن ناظرین دو آیاتوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے وہ ناظرین سور بکرہ شریف کی یہ آخری دو آیت مبارکہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہیں ان آیات مبارکہ میں ناظرین بڑے بڑے ہزانے پناہ ہیں جن کے بارے میں ناظرین پیارے آپ کا ادوجہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدیث مبارکہ میں بتلایا گیا ہے مسلم و بہاری شریف کی ناظرین ایک روایت میں حضرت ابو مسعود اقبا بن عمر انساری بدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رات کو سور بکرہ شریف کی آخری دو آیات پڑھ لے گا وہ اس کو کافی ہو جائیں گی وہ ناظرین یوں ہی ایک اور حدیث مبارکہ میں سیدنا حفظہ بن علیمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے سور بکرہ شریف کی یہ آیات ارش کے نیچے ہزانے سے دی گئی ہیں کہ ان جیسی آیات نہ پہلے کسی کو ملی ہیں وہ نہ میرے بعد کسی کو ملیں گی سبحان اللہ ناظرین دیکھ لیجئے کس قدر اہمیت ہے ان دو سور بکرہ شریف کی آخری دو آیات مبارکہ کی ناظرین اگر ہم سمجھے تو تب اب ناظرین اس کا عمل کچھ یوں ہے جو ناظرین آپ نے رزق کی بندش ہتم کرنے کا یا رزق کی کمی ہے یا رزق میں برکت کے لیے ناظرین کوئی بھی پریشانی ہے رزق کے حوالے سے کوئی بھی مسئلہ ہے گرز ادا نہیں ہو پا رہا تو اس کے لیے ناظرین جو شخص رات کو سوتے وقت یعنی سونے سے پہلے آیت الکرسی شریف وہ سور بکرہ شریف کی یہ آخری دو آیات پار لے گا اگر ناظرین وہ مفلس ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بہت جلد گانی کر دے گا ناظرین یہ بہت ہی کمال کا عمل ہے آپ تمامی حباب کو اجازت ہے جو جو بھی کرنا چاہتا ہے وہ ضرور کرے ناظرین یہ آپ نے کرنا ہے غربت ہتم کرنے کے لیے افلاس دور کرنے کے لیے کرزدار ہیں تو اس کے لیے اس کے علاوہ بھی ناظرین اس کے بیش مار فوائد ہیں ناظرین گار میں شیطانی معاملات نہیں ہوں گے شیطان کا بس نہیں چلے گا اگر جادو ٹونا ہے تو بافضل حدہ وہ بھی ہتم ہوگا جس گار میں ناظرین سور بکرہ شریف پڑی جائے اس میں تو بیش مار رحمت ہوتی ہے جادو ٹونا اور جنات وہاں آتے ہی نہیں اور اسی طرح ناظرین آیت القرصی شریف کے بارے میں بھی یہی حکم ہے اور ناظرین یہ دونوں تو ہے ہی بہا برکت چونکہ ناظرین آیت القرصی شریف سور بکرہ شریف میں ہی آتی ہے اب ناظرین عمل کچھ یوں ہے کہ آیت القرصی شریف اور سور بکرہ شریف کی آخری دو آیات کا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ان کو ناظرین آپ نے سونے سے پہلے روزانہ تین تین مرتبہ پار لینا ہے یعنی آیت القرصی شریف بھی آپ نے تین مرتبہ پار لینی ہے اور یوں ہی سور بکرہ شریف کی آخری دو آیات مبارکہ بھی تین مرتبہ پار لینی ہے پاڑ کر ناظرین آپ نے دعا کرنی ہے کاربائیں تو ٹھیک ہے نہیں تو پاڑ کر ناظرین اپنے اوپر اشارتاً اپنے گھر کے اوپر اور بچوں پر گھر کے جو یہ بھی افراد ہیں ان سب سے آپ ناظرین دام کر لیں اشارتاً دام کر لیں انشاءاللہ ناظرین آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں بے پناہ حیر و برکت ہوگی رزق کے دروازے کھل جائیں گے افلاس دور ہوگا کسی قسم کے بھی ناظرین پریشانی ہوگی جتنے بھی ناظرین آپ کے عاملات حراب ہوں گے وہ سب درست ہونا شروع ہو جائیں گے اب ناظرین اس میں ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ کمنٹ سیکشن میں یہ آپ نے نہیں پوچھنا کہ یہ کتنے دن عمل کرنا ہے یا پوری زندگی عمل کریں ویسے تو چاند دن ہی کریں گے تو رون کے لگ جائیں گی گھر میں لیکن ناظرین پوری زندگی یہ کرنے کا عمل ہے کیونکہ ناظرین آیت الگوسری شریف تو ویسے بھی رات کو سوتے وقت پڑھی جاتی ہے وہ دعاب نے پڑھنی ہی ہے یوں ہی ناظرین اگر سور بکرہ شریف کی آخری دعایات مبارکہ بھی پڑھتے ہیں تو رات کو سوتے وقت پڑھنے کی ان کی بھی بڑی فضیلت ہے تو ناظرین آپ عمل کی صورت میں کر لیں انشاءاللہ ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائیں گے رب تعالیٰ کی رضا کے لیے رات کو سوتے وقت پڑھیں تو خوب کرم اور لطف و انائت ہوگی آپ تمامی حباب کو ناظرین اس عمل کی اجازت جو جو بھی کرنا چاہتا ہے جو جو بھی ضرورت مان ہے کسی اور کی بتانا چاہتے ہیں وہ یور کرنا چاہتا ہے تو اسے بھی بتا دیں تمامی حباب کو اجازت ہے آپ تمامی حباب کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ناظرین امنی جسمانی اور روحانی مسائل کے حل کے لیے اب ہم سے رابطہ بھی فرما سکتے ہیں کسی بھی وقت رابطہ فرما سکتے ہیں ہماری کوشش ہوگی ناظرین کہ آپ کے مسئلے کو دیکھتے ہوئے آپ کے مسئلے کے مطابق اس کا حال نکال کر آپ کی حدود میں پیش کر سکیں ناظرین اب اجازت چاہتا ہوں دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا صداقت کو صداقت قادر کریم کو اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکا